ہلو سٹوڈنٹس آج میں پھر اپنے آن لائن پلیٹ فارم پہ گریوٹی کلاسز لکھنوں پہ آپ سے انٹریکٹ کر رہا ہوں آج تو بہت اعتحاسک دن ہے کیونکہ آج سپریم کورٹ میں کلاس ٹویل بے اور بورڈ اگزامز کے ریزرنٹس کے لیے سی بی ایسی بورڈ اور کین سرکار نے کرائٹیریا سمیٹ کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ میں نے ہیڈنگ دی ہے کہ اگین مائن ٹینشن مجھے لگتا ہے کہ پھر سے ہم امید کر رہے تھے کہ آج کے دن ہم لوگوں کا ایک بہت اچھا سا سولوشن مل لائے گا اور ہم لوگ اپنے آپ کو ٹینشن فری مانیں گے لیکن آج مجھے لگتا ہے ٹینشن ہے اچھا بینگ ای ٹیچر مجھے خود بھی تھوڑا سا ٹینشن ہے میں سٹوڈنٹ کے بہت نزدیک رہتا ہوں تو میں جانتا ہوں کیونکہ ٹیچر ہی سب سے نزدیک رہتا ہے تو میں جانتا ہوں کہ ہائی سکول میں سٹوڈنٹ کتنی اچھی پرپریشن کرتا ہے الیونتھ میں کتنا اس کا کنسنٹریشن ہوتا ہے ٹویل میں آکے اس کا آئی کیو لیبل کتنا زیادہ ہو جاتا ہے تو اس طرح کی باتیں کہ دو سال پرانی ریزلٹ کے آدھار پہ ہمارا ایویلویشن کیا جائے ہماری کیا پرستیتیاں رہی ہوں گی اور تمام باتیں ہیں یہ بہت اچھا تو نہیں ہوا خاصتہ سے ان سٹوڈنٹس کے لیے جن کے ساتھ سال پر ہم نے بہت محنت کی ہے سٹوڈنٹس نے بہت محنت کیا ہے اور اسی بات کے لیے اچھا یہ ایک بات اور امپورٹنٹ ہے جس بچے کے مان لیجے ہائی سکول میں الیونتھ میں نائنتھ میں تھوڑا ریزلٹ خراب آ جاتا ہے تو وہ اگلے بورڈ اگزام کے لیے بہت قائدے سے جھٹا رہتا ہے کہ ہم اچھا پرفارم کر کے رہیں تو جو سٹوڈیز کے دوران سٹوڈنٹس کی لائف میں یہ سب کرائیٹیریا تھے کہ اس بار ہم بہت اچھا کریں گے اس بار ہمیں یہ کرنا ہے پچھلا ہمارا ریزلٹ خراب ہوئے ہمیں اس کا داگ بھی دھولنا تھا لیکن وہ سب ہمیں موقع نہیں ملے بلکہ وہ ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک بار اگر اس کو پھر سے بورڈ اور آنریبل سپریم کورٹ اور ہماری کین سرکار اس کو پھر سے دیکھے کہ ہمیں کتنی پیچھے جا کے ریزلٹ بنانا چاہیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ایک تو اور ایشوز آئیں گے کہ پتہ نہیں ریکارڈس سکولوں نے کیسے سمیٹ گئے ہیں بہت سارے سکولوں کا ریکارڈس بہت خراب رہا ہے اور اس طرح سے یہ سب باتیں ہیں لیکن اس میں تھوڑا سے پوزیٹیوٹی بھی دکھ رہی ہے اور کچھ پوائنٹس کین سرکار نے اور سی بی ایسی بورڈ نے سپریم کورٹ میں کہا ہے اور مجھے لگتا ہے وہ ہمارے لئے امپورٹنٹ ہے اور یہ ہے چلیے ہم اپنے اٹینشن سے دور ہوتے ہیں بورڈ ریزلٹ کی بات آگے بڑھاتے ہیں کہ ایک بات انہوں نے کہی کہ ہر سکول کو ایک ریزلٹ کی کمیٹی بنانی پڑے گی جو ریسپونسبل ہوگی اس کا امور اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے سٹوڈنٹس کے ساتھ کچھ انفیئر ہو جاتا ہے تو وہ کمیٹی ریسپونسبل ہوگی اور یہ شاید کسی کو ریسپونسبل بنایا جائے تو وہ قائدے سے ہمارا کارکرم آگے بڑھ سکتا ہے دوسری ایک بات اور ہے کہ ہم اس سی بی سی بورڈ نے کہا ہے کہ ہم اس کرائیٹیریا کا بھی دھیان رکھیں گے کہ پیچھلے تین سالوں میں اسکولوں کا ریزلٹ کیسا رہا ہے اور وہاں کے ٹوپرز کیسے آتے رہے ہیں اس آدھار پہ بھی کچھ پلس مائنس پائیب مارکس کا انتظام کیا ہے with the difference of two مارکس کا خیر وہ ڈیٹیل میں اس ٹیٹیٹکس پہ جانے کی بہت ضرورت نہیں ہے اچھا ایک بات یہاں میں کلیر کر دوں کہ یہاں پر امپورٹنٹ بات یہ ایک اور آئی ہے کہ پریکٹیکل کا ایک مارکس صرف ٹویلو کے ہی لیے جائیں گے اور وہ ٹویلو کے مارکس پریکٹیکل کے جو منشنڈ ہے وہ اسکولوں نے کرایا بھی ہے آن لائن وائبہ بھی لیا ہے اس لیے مجھے لگتا ہے کہ وہ مارکس صرف تھیوری پارٹ کے مارکس میں یہ سارے کرائیٹیریاز ہیں کہ 30% پریکٹیکل کے مارکس سپریٹ ہیں یہ بار دو بار کہی گئی ہے تو یہ بات دھیان میں رکھے گا ٹوٹل کا 40% نہیں ہے سب تھیوری پارٹ کا ہے اب بہت سارے بچوں نے پری بورڈ سیریسلی نہیں لیا تھا بہت سارے سکول ہیں جو پری بورڈ اگزام بہت ٹف لیتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں جو ہے کچھ دکت آگئی ہو اس میں کہ ہم اس میں مارکس کم پائیں ہوں لیکن پھر بھی ایک موڈریشن کی بات کہی ہے ایک بات اور کہی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کچھ سکیلنگ سسٹم بھی لاغو کریں گے جس سے کہ ایوریج بہتر لائے جا سکے خیر ایچ این ایوریتنگ وی آر ہوپنگ دیکھ کہ ایٹ مست بی ان فیور آف سٹوڈنٹس اور یہ ہے کیونکہ سال بر محنت کیا ہے تو ہمیں مارکس تو چاہیے ہی خیر اس بات پہ بھی ایک بات میں اپنے سٹوڈنٹس کو کہوں گا کہ بے ایسا ہے کہ جو بھی ہمیں مارکس ملے ہم ایکسپٹ کرنے کر کے اور اپنے کو فارورڈ کریں کیونکہ بیسیکلی میں سائنس کی سٹوڈنٹس سے بات کر رہا ہوں ایم ایٹیچر آف سائنس گروپ مائی کوچنگ انسٹیٹیوٹ اس آلسو ڈیلنگ بیت سائنس گروپ سٹوڈنٹس میٹس اینڈ بائیلوجی گروپ سٹوڈنٹس انہیں تو کمٹیشن میں جانا ہے آپ اس بات کے لیے بے فکر رہیے صرف آپ کا انٹیلیجنس لیبل صرف آپ کی محنت اور صرف آپ کی پریکٹس اور آپ کا ڈیٹرمنیشن کام آئے گا آگے کمٹیشن میں تو اب مجھے لگتا ہے کہ اس سمیے آپ کریں کیا اس بحث سے بچنے سے اچھا ہے کہ آپ اپنا کانسلر سے ملیں اپنے جو ہے ٹیچر سے ملیں اور اپنے ریلیٹیب سے ملیں اپنے پیرنٹس سے ڈسکشن کریں سارے لوگ مل کے ایک ڈسیزن لیں کہ ہم جتنی جلدی ہو سکے کمپیٹیٹیو ایگزام کی پرپریشن سٹارٹ کر دیں اور جس سے ہمیں پشلی باتیں بھولنے میں بھی آسانی رہے گی اور اپنی محنت کو آگے اس کا ریزلٹ ملنے کی امیدیں بڑھ جائیں گے تو ہمیں لگتا ہے کہ آپ اس طرف آگے بڑھیں ہم اپنے سارے سٹوڈنٹس سے یا جو بھی لوگ سن رہے ہیں ان سے یہ بات ضرور کہہ سکتے ہیں کہ they can call us we are ready to help for the competitive exams 24 into 7 کانسلنگ کے لیے تیار ہیں 24 into 7 کانسلٹیشن کے لیے تیار ہیں کیونکہ ہم کسی بھی سٹوڈنٹ کو نہیں چاہتے کہ وہ کسی بھی طرح کے ٹینشن میں رہے ہیں یہی وہ سمیہ ہے جب وہ بہت اچھا کر سکتا ہے آگے بہت اچھا کرنے کی امید ہے اور اس طرح سے دوسری بات یہ ہے کہ میں on behalf of gravity classes لکھنو بولا ہوں آپ ہمیں وارڈ سائپ کر سکتے ہیں criteria کے بارے میں جاننے کا آگے future plan میں آپ ہمیں سامل کر سکتے ہیں اور سٹوڈنٹس کو ایک بار پھر میں کہوں گا کہ تھوڑا دکھ تو ہے لیکن اس کے باوجود بھی result کے لئے بہت بہت بدھائی ہو اور اس طرح سے اور بہت جلدی ہی result بھی announce ہو جائے گا اچھا ابھی بات صرف cbsc vote کی چل رہی ہے لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ بات سپریم کورٹ کی ہے بات کے انسرکار کی ہے بات cbsc vote کی ہے تو ظاہر سی بات ہے باقی votes بھی لگ بگ یہی فالو کریں گے جن بچوں کے مارکس آئی سکول میں بہت اچھے آئے تھے ان کے لئے تو بڑا اچھا ہے لیکن جن بچوں کے مارکس تھوڑے کم آئے ہیں ان کے لئے جو ہے تھوڑا سا دکھ ہے لیکن پھر بھی زندگی آگے چلانے کے لئے کوئی مشکل کام نہیں ہے میں پھر سے ایک بار کہوں گا all the students کے لئے سبھی بچوں کے لئے جو بھی یہ میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ آگے آئیں اور اپنی کمٹیشن کی تیاری جتنی جلدی سے جلدی ہو سکے شروع کریں اور کیوں کیوں کی ایک اور بات انت میں کہنا چاہوں گا کہ ابھی پچھلے دو سالوں سے کمٹیشن کی اگزامس لیٹ ہو رہے ہیں لیکن ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اگلے سال سب کچھ ٹھیک رہے گا کمٹیشن کے اگزامس اپنے سمیہ پر ہوں گے تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا سمیہ ہمارے پاس کم نہ پڑ جائے decision لینے میں دیر نہ ہو جائے please keep forward اور سارے لوگ ابھی آج آپ اپنی خوشیاں منائیے اور سارے چیزیں جو ہے decide کریے اور اس طرح سے آئیے تو we are ready to help you and again congratulations to all students thank you